ساری جو نشہ کرتے ہیں ایڈکٹس ان کا نشے کے ساتھ کوئی love-hate relationship بن جاتا ہے نشے کی بیماری میں love-hate relationship ہوتا ہے کیونکہ جب نشے کی بیماری نہیں آئی ہوتی تو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ اچھا محسوس کرتے ہیں نشہ اتھر جاتا ہے تو وہ واپس پہلے والی position میں آ جاتے ہیں لیکن جب نشے کی بیماری ہوتی ہے اور لوگ نشہ کرتے ہیں ایک تو انہیں بے موقع اور ہر روز نشہ کرنا پڑتا ہے اگر وہ نہیں بھی چاہتے اور quantities پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نشے کا اثر کام ہونے لگتا ہے ایسے وہ کہتے ہیں کئی دفعہ مریض کے جیسے لگتا ہے نشے میں برکت نہیں رہی یہ ایک بڑی چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے نشے کے مریض کو پھر ایک دن بھانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ جی یہ تو بندہ نشہ کرتا ہے اور فیملی پر قیامت بیجھ جاتی ہے اس سے فیملی کو بہتی مشکلات ہوتی ہیں اور فیملی جو ہے اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی سمجھ بوچ کے مطابق اس سے ڈیل کرتی ہے جو دو ہی طریقے ہیں دھمکیاں دینا بیستی کرنا اپنی کومن سینس کے تحت وہ مریض کے ساتھ اسکوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو اور ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تو ہر فیملی تقریباً دنیا بھر میں ایک جیسے ٹوٹکے کرتے ہیں کہ کبھی مریض پہ انام و اکرام کی بارش کرنا کبھی اس کو پھر ڈانڈا بٹ کرنا کبھی اس کو محدود کر دینا کسی جگہ کبھی اس کی ٹھکائی بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گلٹی فیل کرنا اور پھر مریض پہ کوئی انایات کرنا یہ انیبلنگ کہلاتی ہے پھر مریض سے وعدے لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے آپ کبھی بھی کسی مریض سے وعدہ نہیں لیتے آپ اس کے اندر علاج کی رغبت پیدا کرتے ہیں تو اگر سے ویل کا بیماریوں کے علاج سے بڑا کہہ رہا تعلق ہے لیکن یہ کافی لمبی شلانگ ہے جو فیملی میمبر چاہتے ہیں کہ مریض ان کو نشہ چھوڑ کے دکھا دے تو ایسا زیادہ دیر ممکن نہیں ہوتا تو یہ کہنے کی بجائے کہ تم نشہ چھوڑو یہ کہنا چاہیے کہ تم ٹریٹمنٹ سیکھ کرو تم علاج کی تلاش میں نکلو